ایسا حضو اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حامد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کا پیٹ اکسبر جی تو دوستو آج حاضر ہوں ایک بہت شندہ ٹرک کے ساتھ اس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ پرسیسر کی ویلیو کس طرح کی جاتی ہے تو چلتے ہیں لپ ٹاپ کی سکرین کی طرف جی تو دوستو سب سے پہلے کرنا کے آپ نے کہ ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پروسیسر کا نیم کیا ہے اس کی ویلیو کے لکھ ہوئی ہے تو مائی کمپیوٹر کو پر رائیڈ کلک کریں گے سب سے ڈاؤن فائنڈ میں لکھے ہوتا ہے پروپرٹی اس کے بعد یہ سامنے دیکھیں کہ ایک سسٹم کی پروفائل بنی ہے یہاں پہ یہ موس کا کرسن میرا موو کر رہا ہے یہاں پہ اس میں ٹاپ پہ لکھا ہوئے سسٹم اسی کے ڈاؤن میں دیکھیں پروسیسر اور یہاں پہ منشن انٹل کور ایم تھری سی پیو ون پنٹ زیرو گیگا ہٹس ون پنٹ سکس ون گیگا ہٹس تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ رائیڈ کلک تو نہیں ہو سکتا کس طرح سے یہ ویلیو چینج نہیں ہو سکتی ہے تو انشاءالہ ہم آپ کو پرٹیکل کر کے دکھائیں گے کس کی ویلیو کس طرح چینج کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ دیکھیں یہ نیچے ریم ایٹ گیگا بائٹ ہے پر ہم صرف پروسیسر کی کنفیگریشن کریں گے یہاں پہ انشاءالہ ہم آپ کو پرٹیکل کر کے دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں سکرین کی طرف اس کو کرتے ہیں کلوز اپنے کی بورڈ سے ونڈو پلس آر کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں پہ اپنے اوکے رن کی فائل اوپن آجے گی یہاں پہ اپنے ٹائپ کرنا ہے ریج ایڈٹ آر ای جی ای ڈی آئی ٹی آر ای جی ای ڈی آئی ٹی اوکے کا بٹن پریس کروں گا تو ہمارے پاس یہ اس کی ریجسٹری اوپن ہو گئی ہے ریجسٹری کے اندر ہم یہاں سے اس کی یو سبیز بھی کلوز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کی ویلیز وغیرہ بھی چینج کی جائے سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس لیٹ سائیڈ کے اوپر کمپورٹر کے نیچے ڈیفرنٹ ایچ کی کلاس رپو روٹ ایچ کی کرنٹ یوزر ایچ کی لوکل مشینز ڈیفرنٹ کٹیگریز دی گئی ہیں یہ اس طرح ہوتی ہے بیسیکل یہ اس میں ریجسٹری کی سکس کٹیگریز ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے یہاں سے ایچ کی لوکل مشین تھرڈ نمبر کے اوپر ہے ایچ کی لوکل مشین اس کے اوپر لیٹ سائیڈ کے اوپر دیکھیں کہ یہ ایک ایرو کا بٹن بنا ہو اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ ایک اور نیا پیج اوپن ہو جائے گا اسی میں کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ پھر یہاں سے آ جائیں سیکنڈ نمبر کے اوپر ہارڈ ویئر یہ ہارڈ ویئر کا ہے اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اسی کے بعد دیکھیں کہ تھارڈ فورت نمبر کے اوپر ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے یہ ڈسکرپشن لکھا رہے ہیں اس پہ کلک کروں گا ڈسکرپشن کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں یہاں پہ لکھا رہا ہے سسٹمز سسٹم کے اوپر کلک کروں گا سسٹم کے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں سے سینٹرل پروسیسر سینٹرل پروسیسر دوبارہ رپیٹ کر رہو ہوں اسٹرپ اس کا ایچ کی لوکل مشین اس کے بعد آجیں ہارڈ ویر اس کے بعد آجیں ڈسکرپشن اس کے بعد آجیں سسٹم سسٹم کے بعد آجیں سینٹرل پروسیسر اور یہاں پہ ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں آپ نے صفر کے پر کلک کر لینا ہے صفر کے پر کلک کریں گے سامنے ایک اور پیج اپیر ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں ون ٹو تھری فور 5 6 7 8 9 یہ دیکھیں 9 نمبر اور ڈاؤن فیڈ سے 4 نمبر پہ ہمارے پاس لکھا ہوئے پروسیسر نیمز یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اپنے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ پروسیسر نیم آگیا یہاں پہ انٹل کور ایم 3 سی پی ایو 1.0 گیگارز تو میں یہاں پہ کور ایم 3 کو لکھ دیتا ہوں کور ای 7 یہ آگیا آئی 7 آگیا یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں سپیس دے دیتا ہوں کور ای 7 ہم نے اس کو کر دیا یہاں سے آپ بے شاک اس کی 2.0 گیگارز کر دیں تو جب یہاں پہ ہم کلوز کریں گے اس کو یہ اوکے ہو گیا ہمارے پاس اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو فائل میں جا کر یہاں پہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لئے ڈیسٹ اپ کے اوپر اس کی شارٹکٹ فائل بنا لیں یا پھر یہاں پہ آپ لکھ دیں ر ای جی ٹھیک ہو گیا اس کو سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں دوبارہ اس کی والیو چیک کرتے ہیں پہ ہمارے پاس پرپرٹی میں آکے تو ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا لکھا رہے کوئر آئی سیون وائی تھرٹی جبکہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا کوئر ایم تھری یہ دیکھ لیں آپ نے کس طرح اس کی والیو چینج کرنی ہے بہت شندہ ٹرک آپ کو بتائیے یہ اس کو کرتے ہیں کلوز اور اگر آپ نے دوبارہ پھر اس کی چینج کرنی ہے تو یہاں سے ڈبل کلک کریں گے اس کو یس کا بٹن پیس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس والیو اس کی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کی ٹرٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹرٹوریل کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹرٹوریل کے ساتھ تب تک رکھیں گے اپنا خیال اللہ حافظ